مفتی عبدالقوی کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا دیا پاکستان کی متنازے سوشل میڈیا سٹار کندیل بلوچ کے ساتھ سکینڈل کے بعد مفتی عبدالقوی کی اب ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ کے ساتھ تصویر وائرل ہوئی تصویر میں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اس تصویر کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ حریم شاہ اور مفتی قوی کی تصویر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حریم شاہ کو کندیل بلوچ سے منسلک کر رہے ہیں دوسری جانب سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے متعلق مفتی قوی نے اس تصویر کے حوالے سے کیا کہا اور میں نے اس جگہ کے حوالے سے جو اندازہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ابھی مہارات کے دورے سے واپس آیا تو یہ چھے دسمبر کا واقعہ ہے اور چھے دسمبر کی ذات کو میری فاصلتی اسلام آباد میں تو سات تاریخ کو دوبائر کے وقت ہمارے کچھ دوختہ ہیں اور میہردان ہیں انہوں نے میرا کھانا رکھا تھا سپر مارکیر کی بیٹ کے اوپر ایک دوسری ملدل میں بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے وہاں تو جیسے ہی میں کار سنٹرانوں سے کیونکہ وہ بڑا ایک عوامی علاقہ ہے وہاں جناب بری جناب رولک رہتی ہے وہاں مجھے ذہن میں آتا ہے کہ پانچے خواتین اور اس طرح پانچے ساتھ نوجوان جو ہیں وہ فرپاد کے اوپر مجھے ایسے گھومتے ہوئے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ تصویریں بنا لیں میں نے گا بنا لیں پھر دو دولے ایک ایک نے کر کے تصویریں بنائیں اور اس کے اندر خواتین نے بنائیں اجتماعی طور پر بھی بنائیں اور انفراضی طور پر بھی بنائیں میرے ذہن میں یاد ہے کہ یہ سات دسمبر کی تصویر ہے اور ان خواتین میں سے اثر مہترمہ ایسی تھی جن کے نام حریم شاہ ہے تو یہ وہ تصویر ہے البتہ یہ ہے کہ سات دسمبر کیلئے ہوئی تصویر اور اس کو ان دنوں کے اندر آج کل میں ڈالنا جبکہ میرے میں یہ بات بھی آئی ہے کیونکہ میں تو کہا لاہور اور کراچی اور سائسناباد کے طرح پر دو دن سے مہترمہ یہ ہے کہ یہ تصویر کیونکہ میرے ذہن کے مطابق سات دسمبر کی ہے نا اور ان کی زیادہ تر تصویر یا ان کا زیادہ جو معاملات ملچے ہیں یا زیادہ تر ان کے معاملے میں تصویر ایسی ہیں جن کے اندر انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے سے ایسی پرتبو بھی کی ہے جو خیر اخلاقی ہے اس طرح کی پرتبو بھی کرنی چاہیے میں نے تو کوئی دن پہلے ان کو اتغام بھی دیا تھا کہ آپ سید زادی ہیں محمد شفیق نامی صارف نے لکھا اس لڑکی نے مفتی قوی سے کیوں ملاقات کی کیا مفتی قوی دوارہ خبروں میں آنا چاہتے ہیں یا پھر حریم شاہ کا انجام بھی کندیل بلوچ کی طرح ہوگا واضح رہے کندیل بلوچ کی مفتی قوی کے ساتھ سیلفی نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا دیا تھا تاہم وہ کندیل بلوچ کی آخری سیلفی ثابت ہوئی تھی اس واقعے کے بعد کندیل بلوچ کو اس کے بائی نے قتل کر دیا تھا کندیل بلوچ قتل کیس میں دیگر ملزمان کے ساتھ مذہبی سکولر عبدالقوی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تاہم گزشتہ برس سکتمبر میں عدالت کی جانب سے مفتی عبدالقوی کو بری کر دیا گیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی